اسلام علیکم ویلکم ٹو سٹیٹ لرنرز یہ ویڈیو ہے امڈیکٹ ایسپیرنٹس کے لیے اور اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں والوں کو اپنے کچھ پرسنل ایکسپیرینسز اور اس کے علاوہ کچھ ٹپس انڈ پوائنٹس جو کہ ان لاسٹ فورٹی ففٹی ڈیز میں انتہائی امپورٹن ہیں آپ لوگ کے لیے اور اس کے علاوہ جو آپ نے کس طرح روٹین سٹ کرنا ہے اس کے علاوہ کس طرح کنسسٹنٹ رہنا ہے سٹڈی کو کس طرح منٹین رکھنا ہے اچھا فرسٹ پوائنٹ ہیں ہمارے پاس روٹین سٹ اپ کہ آپ کا روٹین کس طرح ہونا چاہیے پہلے تو آپ مطلب ایک روٹین کے ساتھ آ رہے ہوں گے لیکن اگر اس میں میں جو بتا رہا ہوں اگر وہ کم ہو تو آپ اس میں موڈیفکیشن کر سکتے ہیں اپنے روٹین میں چار چیزیں ہونی چاہیے ایک سٹڈی سیکنڈ سلیپ تھرڈ ہمارے پاس ہے پریئر فورت ہمارے پاس ہے ایکسرسائز اچھا سٹڈی کتنی ہونی چاہیے سو کم سے کم نائن آورز میکزیمم فورٹین آورز نیس سے زیادہ نیس سے کم نیس سے زیادہ اگر کم کریں گے تو بھی کافی نہیں ہے اگر زیادہ کریں گے تو اور ورک اور اور ورک کا ایک نقصان یہ ہے کہ مائنڈ کنفیوز رہتا ہے اور کنفیوزڈ مائنڈ کے ساتھ آپ ایفکٹیو سٹڈی نہیں کر سکتے اچھا سلیپ کتنا لے سکتے ہیں سو ہمارے پاس جو سکس تو سیون یا سکس تو ایٹ آورز یہ انف ہے کم سے کم سیون آورز تو آپ لے سائی ہو گیا اگر کوئی بندہ زیادہ سلیپ لیتا ہے زیادہ نہیں لیتا ہے اور وہ اپنی سٹڈی بھی پوری کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے وہ اسی کی طرح اپنے حساب سے چلے سائی ہو گیا اچھا نکسٹ ہے ہمارے پاس کہ اپنے جو روزمرہ روٹین ہے اس میں آپ کم سے کم ٹونٹی ٹو ترٹی یا فورٹی منٹس ایکسرسائز کے لیے نکالے تاکہ آپ کا مائنڈ فریش رہے موسٹلی اگر آپ اثر کے وقت اگر آپ نکالے تو بہتر ہوگا اچھا نکسٹ ہے ہمارے پاس کہ آپ نے نماز نہیں چھوڑنا پانچ وقت کے نماز آپ نے لازمی لازمی پڑھنا ہے وہ اللہ تعالی سے مانگنا ہے کیونکہ صرف ہارڈ وقت سے نہیں ہوتا محنت سے نہیں ہوتا محنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے مانگنا ہے اور اللہ تعالی پہ یقین ہے سائی ہو گیا اچھا روٹین کے بعد دوسرا جو کوئنڈ ہے وہ امپورٹن یہ ہے کہ آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے ترٹی فورٹی یا ففٹی ڈیز رہتے ہیں جتنے بھی جس بندے کو جتنا وقت رہتا ہے تو اس میں آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دن پندرہ گھنٹے کام کریں دوسرے دن چھوڑے تیسرے دن چھوڑے پھر پندرہ گھنٹے نہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کنسسٹنٹ رہنا ہے ٹین ہاؤرز ڈیلی کریں لیکن کنسسٹنٹ رہنا ہے ڈیلی روزانہ ہر دن کیا کریں سائی ہو گیا اچھا سیکنڈ سٹیپ جو ہمارے پاس کہ وہ آپ نے ایموشن لس ہونا ہے ایموشن لس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کی باتوں کو نہیں سننا کیونکہ اس وقت ان دنوں میں بندہ سٹریس میں ہوتا ہے اپنی بکس کو لے کے اپنے ٹیسٹ کو لے کے پریکٹس ٹیسٹ کو لے کے تو آپ نے دوسروں کی بات کو نہیں سننا کہ مطلب آپ کے تو کمت مارس آ رہے ہیں آپ نے سال ضائع کی ہیں دو سال ضائع کی ہیں اچھا آپ کا ہوا ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا تو ان باتوں کا آپ بلکل برا نہ مانیں اور نہ ان کو سنیں صحیح ہو گیا بس اپنے گول پہ مطلب ایم ڈیکیٹ پہ فوکس کریں نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ آپ جو سٹیڈی کر رہے نا تو وہ اس میں گیپ لائیں کس طرح گیپ لائیں کہ اگر آپ ٹو آور سٹیڈی کریں تو پھر ٹین ٹو فیفٹین منٹس آپ رسٹ کریں یا ایک گھنٹہ آپ نے سٹیڈی کی تو ایک گھنٹے کے بعد آپ ٹین منٹس فائپ منٹس رسٹ کریں اس کے بعد پھر شروع کریں ان گیپس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ اس ایک گھنٹے دو گھنٹے میں پڑھیں گے اور پھر آپ مائنڈ کو کیا کریں گے ٹائم دیں گے رسٹ دیں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا جو کنسلیڈیشن پراسس ہے وہ ہوگا اور آپ کی میموری اچھی بنے گی اور آپ کو چیزیں یاد رہیں گی نیکسٹ پوائنٹ ہے امسی کیوز کے بارے میں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر چپٹر کے بعد بھی امسی کیوز کرتے ہیں جب آپ ایک چپٹر کرتے ہیں پھر اس پر امسی کیوز دوسرا چپٹر دوسرا تو اس کی امسی کیوز کریں لیکن بیٹر یہ ہے کہ ٹائم چون کے کم ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک بک پورا کور کیا اس پر امسی کیوز دوسرے بک کا سلے بس کور کیا اس پر امسی کیوز کریں تو اسی طرح اگر آپ جائیں گے تو بہتر ہوگا ان سٹوننٹس نے کورس کور کیا ہوئے ٹو ٹو ٹری ٹائم یا فور ٹائم تو وہ سلیکٹیو سٹوڈی سٹارٹ کر لیں سلیکٹیو سٹوڈی مطلب یہ ہے کہ جن ٹاپکس مطلب ان کو کنسپٹس کلیر نہیں ہے تو اس پر فوکس کریں اس کی امسی کیوز زیادہ سے زیادہ کریں اس کے علاوہ بائیو کی امسی کیوز کم کریں ان دنوں جسٹ جو بک ریڈنگ ہے وہ کریں اور اس کے علاوہ فیزکس اور انگلیش ان جو کیمسٹری ہیں اس کی امسی کیوز زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ پورے ایک سال کی محنت ہے وہ آپ اس طرح ضائع نہیں کر سکتے اگر آپ مطلب کہیں کہ میں نہیں کر سکتا یہ ہے وہ ہے یہ مسائل ہے وہ مسائل کچھ بھی نہیں ہے ترٹی فورٹی یا ففٹی ڈیز ہیں ان میں آپ سٹوڈی کریں اس کو مینج کریں صحیح طریقے سے میں گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ یہ ففٹی ڈیز مطلب صحیح سے مینج کر سکتے ہیں اور کنسسٹنٹ کام کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اگر میں کر سکتا ہوں میرے دوست کر سکتے ہیں ہزار سٹوڈنٹس کر سکتے ہیں ہر سال تو آپ کیوں نہیں اور آپ کر سکتے ہیں تب ہی تو اللہ پاک نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کچھ کرنے کا سو نیور لوز آف اینڈ ٹرائے 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 اگین